دوستو آخر فکرہ انسان گھر کے دوست سے ایلوی شادو اور منیشہ رانی کی وجہ سے کیوں رو رہے ہیں آخر فکرہ انسان کی آنکھوں میں آنسوں کیوں آئے ہیں کیا ایلوی شادو اور منیشہ رانی نے یہاں فکرہ انسان کے ساتھ لڑائی کی ہے یا پھر کچھ ایسا کر دیا ہے جو کہ فکرہ انسان کو بلکل بھی پسند نہیں آرہا ہے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر فکرہ انسان نے تو ہیلوی شادو اور ساتھ ہاتھ منشہ رائنی کے ویسے کھانا پینہ بھی چھوڑ دیا ہے وہ کسی سے بات تک بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن دوستو آخر ان دونوں نے ایسا فکرہ انسان کے ساتھ کیا کر دیا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس اوٹری ہیزن ٹو سے جڑی ہوئی ہی لیٹر شوئی بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں جیہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس اوٹری ہیزن ٹو جب سے سٹارٹ ہوا ہے یعنی جب سے پہلا اپیسوڈ اس کا سٹارٹ ہوا ہے شروع ہوا ہے تب سے گھر کے دوست سے فکرہ انسان اور منشانانی کافی اچھے دوست رہے ہیں بھی اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس نے اور ساسا سلمان خان نے بھی ان دونوں کی دوستی کی تعریف بھی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہر ویکن کبار والے اپیسوڈ میں جب بھی سلمان خان گھر میں آتے ہیں تو ان دونوں کی دوستی کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی ان دونوں کی تعریف کرنا بھولتے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ اب منیشہ رانی اور الوی شادو کی گھر میں لڑائی ہو چکی ہے اور ان دونوں کی لڑائی کی ویسے ہی فکرہ انسان نے اب کھانا پینا چھوڑ دیا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جیسے ہی منیشہ رانی اور الوی شادو کی لڑائی ہوئی تو اس کے بعد یہاں پر منیشہ رانی فوٹ فوٹ کا رون لگ پڑی تھی جس کے بعد فکرہ انسان بھی کافی ذات دھکی ہو گئے تھے اسی لئے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر فکرہ انسان سب سے پہلے منیشہ رانی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تو الوی شادو سے بات کر لے جو بھی تم دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی ہے اب اس لڑائی کو تم سوٹ آؤٹ کر لو لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر منیشہ رانی نے الوی شادو کے پاس جلے گئے اور الوی شادو کے پاس جا کر فکرہ انسان نے یہ کہا کہ تو اب منیشہ رانی سے بات کر لے جو بھی تم دونوں کی بیچ بات ہوئی ہے جو بھی تم دونوں کی بیچ لڑائی ہوئی ہے جس ویسے لڑائی ہوئی ہے اب اس بات کو یہیں پر ختم کر دو اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر دوستی شروع کر دو جس کے بعد یہاں پر الوی شادو نے فکرہ انسان کی بات ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا تو اسی بات کو لے کر اب فکرہ انسان بہت دکھی ہو گئے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر فکرہ انسان کے سامنے منیشہ رانی رو بھی رہی تھی لیکن یہاں پر فکرہ انسان نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے لیکن جیسے ہی منیشہ رانی کو اس بات کا پاس چلا کہ اس کی ویسے اور ساتھ ساتھ الوی شادو کی ویسے فکرہ انسان کے پاس گئی اور یہ کہا کہ اب میں نہیں رو گی میں نے اپنا رونا بند کر دیا ہے چل تو اب اپنا کھانا کھالے تو کھانے کی شروعات کر لے جس کے بعد یہاں پر فکرہ انسان نے صاف صاف انکار کر دیا اور اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ منیشہ رانی نے تو کئی بار فکرہ انسان کو سمجھایا کہ کھانا کھالے پھر بھی فکرہ انسان نے کھانا نہیں کھایا اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ گھر کی سر سے بیوی کا نے یہاں پر پوری پوری کوشش کی فکرہ انسان کو کھانا کھلانے کی اور پھر بیوی کا کہہنے پر فکرہ انسان نے کھانا کھا لیا فیلال اس قبر میں اتنا ہی وال دوستو اور اوٹری ہیزن ٹو سے جوڑی ہر بڑی قبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں